اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو السی کے بیج کے حیرت انگیز فوائد بتاؤں گا السی کے بیج چھاتی کے کینسر سے حفاظت کرتے ہیں السی کے بیج میں لگنان نامی پودوں میں پایا جانے والا مرقب ہوتا ہے جس میں کینسر سے لڑنے کی خصوصیت موجود ہوتی ہے کچھ مطالعات کے مطابق ان بیجوں کے استعمال سے خواتین میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے السی کے بیج فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں السی کے بیجوں میں حل پذیر اور ناقابل حل دونوں فائبر جو آنتوں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں پائے جاتے ہیں جس سے یہ نظام انہزام کو بہتر کرتے ہیں اور قبض کا خاتمہ کرتے ہیں السی کے بیج وزن کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں کئی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ السی کے بیج وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بیج آپ کے لیے خاص طور پر مفید ہو سکتے ہیں یہ جسم میں خون کی گردش بہتر کرتے ہیں ان میں موجود خرد غزائی اجزاء ہڈیوں کو طاقت بخشتے ہیں نین اور موڈ بہتر کرتے ہیں خون میں اکسیجن کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں بعض وجوہات کی وجہ سے ہمارے جسم میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے اگر اس کے بیجوں کو ہر روز استعمال کیا جائے تو سوزش اور اس کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والے درد سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے جسم میں موجود ایسٹروجن نامی ہارمون کی وجہ سے جسم میں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں السی کا باقائدگی سے استعمال جسم سے اس ہارمون کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے رسولی نہیں بنتی اگر جسم میں پہلے سے رسولی موجود ہو تو اس کی افضائش نہیں ہوتی السی کے تیل کو استعمال کرنے سے جلد صاف اور شفاف رہتی ہے السی کے تیل کو نیم گرم دودھ میں استعمال کرنے سے قبض ختم ہوتی ہے اس کا تیل جسم میں فالتو چربی بننے کے عمل کو روکتا ہے السی کا تیل دل کی شریانیوں کو صحت مند رکھتا ہے السی کے بیج کیسے کھائے جائیں طبعہ مشرق میں السی کے بیج کو طوے پر بھون کر کھانے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں تاہم السی کے بیج کو پیس کر رائتے اور سلاک پر بھی چھڑک کر کھایا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کسی بھی طرح بیج کو مکمل طور پر نہ کھائیں کیونکہ کسی فائدے کے بغیر یہ نظام حازمہ سے گزر جاتے ہیں اس لیے انہیں باریک پیس کر ہی کھانا بہتر ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا والسلام